خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے اے بی سی نیوز کی جسٹک رپورٹر محسن علی کی رپورٹ کے مطابق پاک پتن ترک منشیات کے عالمی دن کے موقع پر 26 جون بروز بوت دفتر انجمن اصلاح معاشرہ کالیج روڈ سے میوسیپل پارک تک انصداد منشیات ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادر ڈاکٹر اقبال احمد صدر انجمن اصلاح معاشرہ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیر سیدہ مدیحہ گلانی سردار آصف اقبال ڈوگر جنرل سیکٹری انجمن اصلاح معاشرہ نے کی ریلی میں انجمن حیزہ کے تمام اہدیداروں سیول سوسائٹی طلبہ اسادزہ کرام اور شہریوں کی قصیر تعداد نے شرکت کی شرکہ ریلی نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے ان پر مختلف سلوگن درش تھے ہمارا عزم ہمارا ایمان منشیات سپاک پاکستان نشہ سے انکار کریں اور زندگی سے پیار کریں منشیات فروش ملک و قوم کے دشمن ہیں منشیات فروش زہریلے سامپ ہیں اور دیگر سلوگن درش تھے